پیڈو فیلی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ سیکشوال پرورجن میں آتا ہے سیکشوال پرورجن کا مطلب ہے ایب نارمل سیکشوال بیہیوئر پہلی بات تو ہم اس کو سمجھ لیں دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق الگی بی ٹی کیو سے نہیں ہے الگی بی ٹی کیو ایکسپٹڈ ہے سائیکالوجیکل ٹرمز میں تی ایسے ہم فائف کہتی ہے کہ یہ ایب نارمل بیہیوئر نہیں ہے ہم جنس پرستی کسی آدمی کا یا عورت کا مرد اور عورت دونوں میں انٹریسٹ لینا یا کسی مرد کا اپنے آپ کو عورت سمجھنا کسی عورت کا اپنے آپ کو مرد سمجھنا جبکہ اس کے جسمانی آزا اسی جنڈر کے ہوں لیکن وہ ذہنی طور پر سمجھ رہی ہے اس سیکس کے ہوں لیکن وہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی رڑکی سمجھ رہی ہے کہ میں مرد ہوں اندر سے میری روح مردوں والی ہے یا ایک لڑکا سمجھ رہا کہ وہ میری روح عورتوں والی ہے اس کو ہم ٹرانس جنڈر کہتے ہیں ان سب کے بارے میں میڈیکلی اس وقت اسلامی کونٹیکس میں بات نہیں کریں گے انٹرنیشنلی میڈیکلی ڈی ایس ایم فائف کہتی ہے کہ یہ نارمل بیہیوئر ہے کوئی مرد کسی مرد سے تعلق رکھتا ہے وہ نارمل ہے ایب نارمل بیہیوئر وہ ہے جہاں بچے آ رہے ہیں اب کیوں ہیں وہ ایب نارمل بیہیوئر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس لیے کہ بچہ کونسنٹ نہیں دے سکتا دو جوان آکے لو بالک لڑکے دو جوان آکے لو بالک لڑکی ہیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پسند کرتے ہیں کونسنٹ دے سکتے ہیں بچہ کونسنٹ نہیں دے سکتا تو وہاں ظلم کا ایلیمنٹ آ گیا صحیح بچہ تو کونسنٹ نہیں دے سکتا اب مدرسوں میں کیوں ہو رہا ہے آپ نے جیسے بتایا کہ سٹیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ 50% جو ہیں وہ فیملی immediate family involved ہوتی ہے جاننے والے وہ تو مدرسوں سے نہیں پڑے ہوئے ہوتے تو آپ کے گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں اب آپ اس میں دیکھیں کہ اسکولوں اور مدرسوں کے مدرسے بدنام ہوتے ہیں میرے نزدیک علماء کرام کا مدرسوں کا ہونا ان کی عزت و تقریم ہم سب پر واجب ہے لیکن کوئی غلط کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہائیلیٹ کرنے میں مزائکہ نہیں ہے with all due respect to the علماء it doesn't mean everyone is involved تو آپ یہ دیکھیں گے مدرسوں میں اور اسکول کے کلچر میں فرق ہے مدرسے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سلیف سمجھتا اس طاعت کا وہاں یہ کلچر ہوتا ہے یہاں پر ٹیچر اور سٹیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کلچر ہوتا ہے کہ آپ ادھر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے سٹیڈنٹ کو آپ مارنا یا ڈانٹنا دور کی باتیں آپ کے harassment میں معاملے میں آجاتا ہے کہ بچہ میرا ڈر گیا ماں پہنچ جائے گی باپ پہنچ جائے گا ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے مارا ہے بچے کو اتنا سواب مل رہا ہے تو already teacher کو superiority grandiosity فیل ہوتی ہے کہ بھئی میں تو بادشاہ ہوں یہاں کا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور بچہ سمجھتے اپنا آپ کو سلیف کہ میں یہاں پر سیکھنے آؤں ہوں دین کا اور یہ میرے استاد ہیں مجھے سب کچھ جو یہ کہیں سیکھنا ہے اب اس میں جب مارک اٹھائی ہوتی ہے پٹائی ہوتی ہے اچھی خاصی تو اس میں پھر اگر کوئی بچہ کسی کو انٹرسٹ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس ڈر و خوف سے وہ نہیں بول پاتا کہ بھئی یہ میرے استاد ہے اگر یہ مجھے پیار کر رہا ہے تو اس بحانے میری مار سے بچ جائے گی کیونکہ میرے گھر والی بھی مجھے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ تو کہیں گے جس حصے میں چوٹ لگیے وہ اقصہ جنت میں جائے گا تو یہ کانسپٹس ہمارے بنے میں ہیں تو مدرسوں میں میں جس سے سر کی بات سے اس بات پر اگری کرتا ہوں کہ اگر وہاں تبلیغ نہیں ہوتی تو شاید نائنٹی فرسنڈ ہوتے واقعہ تو وہ تبلیغ سے یقیناً یہ پوزیٹیوٹی ہوتی یہ کم ہی آتی یہ نیگٹیو چیز نہیں ہے اگر اگر ادھر مدرسے میں یہ کام ہو رہے ہیں لیکن وہ کام کم ہو رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں لوگ جو ہیں اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں ورنہ یہ کام کمیونٹی بائیس بہت بڑے تبلیغ اور اچھائی کا درست دینا چاہیے ایک ساتھ کسی بھی قوم کے گناہ نہیں دھل سکتے نبی کریم کے زمانے میں بھی اصحاب سے بھی بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس کے بارے میں حسول فیصلہ فرماتے تھے تو کیا حسول ہم کی ٹریننگ کر رہے تھے بنفس نفیذ اس کے باوجود بھی غلطی اغلاق کا اندیشہ ہمیشہ رہتا تھا معصوم نہیں تھے کوئی بھی تو اس لیے مدرسوں میں یہ اس لیے ہوتا ہے بہت سارے فرق ہیں مدرسے میں یہاں پر آپ کو ایکس کوچر کا بھی شاید فرق ہے ایکس کوچر کا گرنڈیوسٹی ہے پھر یہاں پر صرف لڑکے لڑکے آپ کو اپوزٹ جنڈر دکھائی نہیں دیتا کچھ علاقوں میں تو دکھائی نہیں دیتا یہاں پر جو آپ یونیوریسٹی کے لڑکے لڑکی ہوگا تو ادھر جو ہے کانسنٹ بھی ہے دیکھنے کو بھی مل رہا ہے باچی دوستی کے تو بہت ساری حویث جو ہے نا صرف نہ دیکھنے ایکسپوجن نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے پرانے زمانے میں اگر آپ اسلام میں جائیں تو عورتیں مسجد میں بھی آ رہی ہیں آپ دیکھیں جنگ ایرمو کو کاسی ادھر بھی عورتیں بھی موجود ہوتی تھیں اور پیچھے وہ مردوں کو بقاعدہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ جتوائی کہ تم لوگ لاندان کی کہ تم لوگ کیسے ہو عرب کے مجاہدوں تم لوگ واپس پلٹ کے آ رہے ہو ڈر کے مارے فوجیوں سے تو یہ عورتیں تو ہر جگہ رہی ہیں اسلام میں اتنا امپورٹن روم ایز ای نرسنگ ایز ای نرسس اور بہت سارے رولز ہیں تو ہماریاں کیونکہ مسجدوں میں آنا بند ہے عورتوں کا ایک الگ طرح کی فرسٹریشن ہو جاتی ہے اچھا وہ بچہ جب معاشرے میں نکلتا ہے میں ایک اور باز برائٹ کرنا چاہوں تو وہ بچہ معاشرے میں نکل کے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیونکہ میں مذہبی آدمی ہوں اور جو مذہبی آدمی ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بس قبر میں یہ سوال ہوگا اور یہ سوال ہوں گے تو ہم تو اس پر پھٹ آ رہے ہیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ تو آپ ذکرہ کہیں ان کے ریلیجیس ٹیکسٹ میں جائیں تو جس نے یہ کر دیا وہ شرک ہو گیا وہ اس میں کافر کے زمرے میں آ گیا وہ اس نے کفر کر دیا اس کا نکاح ٹوڑ گیا یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو بچے کے ذہن میں تو آرڈی جو عورتیں اگر آپ ان سے کوئی بھی پرسیپشن لیں ان کے نظر میں اپنے بارے میں سپریورٹی کمپلیکس ہوگا باقی سب تو ادھر ایک خاص پیرڈائم میں سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہوتی ہے انہوں نے صرف دین کی تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی ہے انہوں نے صرف اپنے مسلک کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے بہت خوبی شیعہ مکتبہ فکر کا بچہ شیعہ کتابیں جانتا ہوگا اہلِ حدیث مکتبہ فکر کا بچہ اہلِ حدیث کتابیں بریلوی اس نے آل عزت کے لاوہ کچھ نہیں پڑھا ہوگا اشتر بریلوی صاحب کو پڑھا ہی نہیں ہوگا